بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش اہلی صدری ویسلی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاہ قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام وعلا من هو افضل الوسائل وعلا آلہی واصحابہی زب الفضائل اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حسول اللہ وعلا آلیک واصحابی کا یا حبیب اللہ مولا صلیم سیدی یا حسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الوممی رب صلیم وصلیم دائماً آبداً علا حبیبی کا خیر محمد خلق کلیم جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نسار پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے حق بیانی کی نہیں ہے جن زبانوں کو لگن عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے زیغم اسلام وہ منتاز غازی برملا ظلم کے پنجے سے ہم نے اس کو چھڑوانا بھی ہے کہہ رہی ہے ہم سے عاصف آج بھی فکرِ رضا ان کی خاطر ہی جییں گے اور مر جانا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جلالہ و عم نوالہ و تمہ برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسموں کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آج خطبہ جمعہ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع شیڈول کے مطابق مسئلہ علم غیر کس نمبر چھالیس ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں پنتالیس خطبات جمعہ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کے دلائل دیئے گئے ہیں کہ رب زلجلال نے آپ کو جہاں دیگر قلوم عطا فرمائے وہاں غیب کے خزانے بھی عطا فرمائے اور آج ملک میں یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے اس موقع پر علم غیب شریف کا جو ہمارا چھالیس ماں موضوع ہے ہمارے لئے بڑی سعادت ہے کہ ہم تسلسل سے پہلے ہی ہمیشہ ہی جوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہتے ہیں آج انو سینس آف دا مسلمز فلم کے اندر جو توہین کی گئی اس کے خلاف ورلڈ وائٹ پروٹسٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے ہم حکومت کے اس اقدام کی تحسین کرتے ہیں کہ انہوں نے یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اعلان کیا ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ منا کے کہیں گے کہ حق ادا کر دیا اور ہم انہیں یاد کرانا چاہتے ہیں کہ یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے جو بیٹری چارج ہوگی آگے اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے یہ ہمارا کام ہے اولین کہ ہم انہیں کہیں سرکوں پہ نکل کے حکمرانوں کا تو یہ کام نہیں کہ وہ سرکوں پہ نکل کے یاد دال کروا کے سمجھیں کہ ہم نے کام پورا کر لیا حکمرانوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امریکہ کی لونگڑی بننا چھوڑ دیں اور ان سے یہ تقاضہ کریں کہ اگر بلیس فیمرز گستاخ جنہوں نے فلم بڑھائی ہے امریکہ ان کو وائٹ ہاؤس کے سامنے لٹکانی دیتا تو ہم اس کے سفیروں کو جوتے مار کے ملک سے نکال دیں حکومت یہ کرے گی تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت میں دم خم ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ادھر میں کر کے بات کریں اور پھر پتا چلے گا کہ یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں سچائی ہے اور اس کے تقاضے پورے گھو رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عزو الجلال کی طرف سے ہر گھڑی میں انام ملتا ہے ہر گھڑی میں اللہ کی بلیسنگز ہمارے محبوب علیہ السلام پر نچھاور ہوتی ہیں ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا ہر باد والی سینچری ہر باد والا سال ہر باد والا ہفتہ ہر باد والا دن ہر باد والا گھنٹہ ہر باد والا منت اور ہر باد والا لمحہ اس میں رب جلال محبوب علیہ السلام کی شانوں کو مزید بلندو بالا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَهِ سَایَا دُجْرِ ذِكْرِ پوچھا ہے تیرا بول ہے والا تیرا تو جو مان گئے ہیں ان کے لیے تو روزانہ ہر گھڑی بھی عید ہے کہ اللہ محبوب علیہ السلام کے درجات کو بلند کر دیا ہے اس نے اور کر رہا اور کرتا جائے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے ہر گھڑی ہی بھاری ہے کیونکہ مانا ہوتا تو سینہ ٹھنڈا ہوتا روح خوش ہوتی اور بغض ہے تو اب وہ جو دشمنی اور عداوت اور اسلام کی ہے عزل صاحب جو ان کو ایک بخار ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے تو ہر گھڑی زیادہ بوجھ بنتا ہے آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ چند سالوں میں ہم جب چھوٹے تھے تو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے تھے اب مسلسل یہ ہو رہا ہے اصل میں جب اللہ کی طرف سے برسات ہوتی ہے محبوب علیہ السلام کے گمبر خضرہ عاشق خوش ہوتے ہیں دشمن جلتے ہیں اور یہ فلم اس جلنے کے اطمع ہے اور امریکہ بھول میں نہ رہے رب زلجلال نے اس امت کو کبھی بھی بانج نہیں کیا اس میں فصلیں اگتی ہیں گلشن کھلتے ہیں اور نئے زمانے میں نئی رونکیں آباد ہوتی ہیں اس بنیاد پر اگر بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم محبوب علیہ السلام کے سامنے یہ حلف اٹھا رہے تھے لَوْ أَمَرْتَنَا أَن نُقِيدَهَا فِي الْبَحْرِ لَا خَدْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَدْرِبَبْ لَا بَرَكِ لِذِمَعْتِ لَفَعَلْنَا اللہ کہ محبوب اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم گھوڑوں سمیس مذروں میں چھلانگے لگائیں اور اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم بر کے غمات تک جائیں گے صرف مدینہ شریف میں نہیں آپ کا دفاع کریں گے بر کے غمات کا ایک ترجمائی ہے کہ جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے اور آگے پانی پانی ہے فرم محبوب تمہاری عظمت میں قربانی دینے کے لیے وہاں توقع ہم چلے جائیں گے فڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل جراہوں میں جلانے کے لیے وہ جذبہ آج بھی امت میں موجود ہے اور وہ شان آج بھی امت کے اندر جلوہ گر ہے اس شان کی بنیاد پر ہم واضح لفظوں میں امریکہ کو کہہ رہے ہیں We will never hesitate to sacrifice our lives and this holy cow محبوب کی عظمت پر جانے نچھاور کرنے میں ہم کبھی کچھاٹ محسوس نہیں کریں گے We are slaves of محمد and lovers of مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم and tigers of desert of مدینہ ہم سہرہ مدینہ کے شیر ہیں اور انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان قربان کر دینا آج کے عاشق کے لیے بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے امریکہ کی غلط فام نہیں ہے رب کعبہ کی قسم میں پینٹاگان کے کیڑوں مکوروں سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے چوکوں میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں امریکہ کی کسی فیکٹری میں وہ اسلحہ تیار نہیں ہوتا جو مسلمانوں کی ایک کٹیا میں بھی تیار ہوتا ہے ایک غریب سی مومن ماں کی گود میں جو بچہ آتا ہے اس کی دل میں جو طوفان ہے کروڑوں امریکی حکومتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس واسے یہ موقع ہے کہ اس کی غلط فامی کو دور کیا جائے کہ وہ چھیڑ کنے رہا اور کس قوم کے جذبات کو مجروع کر رہا ہے اور کس ذات اور شخصیت کے خلاف وہ زہر اگل رہا ہے آج اسلام کی جامعیت اور میرے محبوب الاسلام کی شان اس کے ہر پہلو کے اظہار کی ضرورت اور ہم یہ جو مسلسل کس طوار بیان کر رہے ہیں یہ ایک تسلسل اور دائنی دوز ہے کہ جس سے پھر وقت آنے پر پتا چلتا ہے کہ بیٹری چارڈ ہوئی ہے تو چاندنی کتنی ہو رہی ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف افسوس ہے کہ کچھ لوگ آج مونتیزم اور ونس آف اللہ توحید کو بیان کرتے ہوئے انہیں مضمونی کمپریٹ تب ہوتا ہے جب یہ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر یہ بدبخت ہیں کمپروائز کی ہوئے باطل کی قوتوں سے اور جن سے آگے فلم لے کر مواد لیتے ہیں ہمیشہ اس صدا کو آج وہ بھی پشتاتے ہوئے آئیں گے شان بیان کریں گے مگر میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جو خود رستے بنا کے دیں کسی کو وہ بند کیسے کر سکتے ہیں یہ تو ہمیشہ کا سبجیکٹ ہے ہمیشہ کا موضوع ہے اب پینٹالیس قسط ہماری بیان ہو چکی ان کا یہ تقاضہ ہے آج جو شانی رسالت جس انداز میں بیان ہونی چاہیے کہ ہم مغرب کے زمین کو جنجوڑتے ہوئے کہیں گے کہ آج کی دنیا جس کی تم چمپئن بننا چاہتے ہو یہ تو چودہ صدیوں پہلے میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ کے نیچے آبات بائٹ ہوسٹ ان کے سامنے تھا پینٹا گون بھی آنکھوں سے دور نہیں اور تمہارے دلوں میں جو آج شر ہے یہ تو اس وقت وہ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِي الْأَتْ دَا فَوْمْ وِلْ سُونْ بُلُونَا جہاں گر جائے گا اور وہ بندہ جو انسانیت اور ہمینیٹی کو فائدہ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے زمین انہی کی رہے گی امریکہ برطانیہ اسرائیل انڈیا یہود نسارہ یہ سب جھاگ ہیں اور نیچے دبا ہوا خاموش پانی مسلمان ہے قرآن کہتا ہے جھاگ اڑ کے رہے گا نظر نہیں آئے گا حق جائے گا عرضی ہے دائمی نہیں اور نیچے جھاگ کے جو خاموش اسلام ہے اللہ فرماتا ہے دین اور زمین کے وارث یہی ہے یہ قرآن ہے بدلتا نہیں فَمَّذَّبَتُ فَيَذْبُ جُفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِي الْأَتْ انسانیت کا خیر خواہ اسلام ہے کوئی دوسرا دین انسانیت کا خیر خواہ نہیں اسلام کیا جانے کے بعد سب اکسپیر ہو گئے اور کوئی انسانی زابطہ لائف کوڈ اتنا کمپریہنسیب نہیں جتنا کہ اس کے کرونے حصے میں بھی وہ نہیں جو عظمتِ رب نے اسلام وطا فرمائی اس بنیاد پر وہ جلتے ہیں اور ہم اپنا لہجہ یہ رکھتے ہیں کہ ہر گفتگون ختمِ نبوت کا بیان ہو یا عظمتِ قرآن ہو یا اسلام کی شان ہو اس میں یہ ضرور آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کو قیامت تک ہر صدی کا بھی پتا تھا ہر سال کا بھی ہر دن کا بھی ہر گھنٹے منٹ اور سیکنڈ کی بھی خبر تھی اور جو جو بیماری آنی تھی محبوب علیہ السلام پہلے ہی ماجونِ مدینہ شریف تیار کر کے عطا فرما رہے ہیں ہمیں نہ اسرائیل کے ٹیبلٹس کی ضرورت ہے اور نہ وائٹ ہاؤس کے کسے نسخے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے باقی سب عارضی ہے جھاگ ہے اور حقیقت وہ گمبدِ خزرہ کی دیہو سوہات ہے میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے موج میں عوض امامِ طبرانی کی جو کتاب اس کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر سات میں صفحہ نمبر چون ہے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے وفدِ عبدالقیس آیا ہوا نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوہ جب دور دراز شہر حجر سے چل کے آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادمِ رسول علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں قادمو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ میرے نبی علیہ السلام کے پاس آئے فَبَيْنَوَاهُمْ قُودٌ اِنْدَهُمْ اِنْدَهُمْ اِسی دوران کے وہ سارے محبوب علیہ السلام کے ہرد گلد بیٹھے ہوئے تھے اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ تو سرکاق ان کی طرح متوجہ ہوئے فَقَالَ لَهُمْ گفتگو فرمائے اب دیکھنا موضوع گفتگو کیا فرمائے ثَمَرَةٌ تَدْعُونَهَا كَزَا وَكَزَا تمہارے علاقے میں ایک پھل پیدا ہوتا ہے جس کو تم اس نام سے پکارتے ہو یہاں نہیں ہوتا تمہارے علاقے میں ہوتا تمہارے علاقے میں ایک پھل پیدا ہوتا ہے جس کا تم یہ نام لیتے ہو پھر فرمائے ایک ایسا پھل ہوتا ہے جس کو تم اس نام سے تعبیر کرتے ہو اس طرح محبوب علیہ السلام نے حجر اور یمن کے علاقوں کے اندر جو پیداوار تھی مختلف چیزوں کی ان کے نام لے کے ان کا تعریف کروانا شروع کر دیا کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے وہ کہتے ہیں تم ایسے ہی پنتالیس قسط علم غیب کی بنا پھرتے ہو اللہ کے نبی کا کام تو نماز روزے کے مسئلے بیان کرنا ہوتا اور یہ غیب کی باتیں اور دنیا کی یہ تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کتنے بے خبر ہیں اگر یہ باتیں فضول ہوتی تو محبوب موضوع چھیڑ کتنوں بیٹھتے ہیں مطلب کیا ہے کہ تمہارے علاقے میں فلاں فل بھی ہوتا ہے فلاں فل بھی ہوتا ہے ابھی پتہ چلے گا کہ ان کی ہر بات میں کرونوں خشبویں ہوتی ہیں جب میرے نبی علیہ السلام یوں مختلف فل بیان کر رہے تھے اور سننے والے سن رہے تھے تو حضرت نصر بن مالک کہتے ہیں وہ لوگ اتنے متصر ہوئے حَتَّ وَسَفَ عَلَوَانَ سَمَرَاتِهِمْ اَجْمَا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے صرف ان کے سارے پھلوں کے نام ہی نہیں بتائے رنگ بھی بتا دی کہ فلان پھل کا یہ رنگ ہوتا ہے فلان اس طرح کا ہوتا ہے سب کچھ ان کے مقارے میں بارے میں مکمل انٹرودکشن محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اب یہ گڑی یہ محفل جو سجی تھی کیا یہ دنیا داری کی تھی نہیں ایمان داری کی تھی وہ پھلوں کا نام لے کے دلوں میں ایمان اتار رہے تھے کہ پتا چلے ہم جن کا کلمہ پڑھنے آئے ہیں وہ ہمارے کھیتوں کے پھل جانتے ہیں تو دلوں کے احوال کیوں نہیں جانتے ہوں گے نبوت کی شان دیکھو یوم عشق رسول اللہ السلام دیکھو تو یہ تھا کہ وہ پوچھتے کہ ہمارے پھلوں کے نام کیا ہے رنگ کیا ہے سرکار نے تو خود شروع کر دیا ایک ایک پھل کا نام ایک ایک دل کی بات ذکر کر کے جب محبوب علیہ السلام فارغ ہوئے تو وہ نو مسلم لوگ جو آئے ہوئے تھے دیکھ کے پھر کلمہ پڑھنا تھا تو ایک شخص بول پڑا بیابی انتب امی یا رسول اللہ ابھی کلمہ نہیں پڑا کیا دیکھا تو نعرہ رسالت لگا دیا آج پوری دنیا میں جو نعرہ گونجتا ہے فدا کا یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم یہ بریلویت اس وقت سے چل گیا ہے خواہ یمن میں ہو مصر میں ہو لیبیا میں ہو عراق میں ہو عرب میں ہو پاکستان میں ہو ہر جگہ جو فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے یہ پتا چلا کہ ساری دنیا میں عقیدہ ہمارا ہے سنی مزاج کی پہچان ہے کہ چھو پڑھتا ہی نہیں اب ابھی کلمہ پڑھانے نعرہ پہلے زبان پہ آ گیا اور کہا ابھی محبوب میرے اببا جی آپ پہ قربان ہو جائے و امی میری امی بھی قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لو کنت ولدت فی جو فی حجر ما کنت بیعلم من کسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا شہر حجر جو ہے اگر آپ وہاں پیدا ہوتے بچپن میں بلادت ہی آپ کی وہاں ہوتی اور چالیس سال آپ کے وہیں گزرتے میرا ایمان ہے آج جتنی آپ کی معلومات ہیں اس سے بڑھ نہ سکتی اتنا آپ جانتے ہیں وہاں پیدا ہوئے بغیر بھی وہاں جائے بغیر بھی آپ کو یہاں رہ کے اگر اتنا علم ہے تو وہاں پیدا ہوتے تو کتنا علم ہوتا مطلب یہ ہے کہ ان احوال کو دیکھ کر محبوب علیہ السلام کے بارے میں جو پہلا جملہ بولا وہ لوگوی ترجمہ تھا اور مراد کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام وہاں بندہ جو پیدا ہو اس کو اتنا پتا نہیں ہوتا ہے ان باتوں کو جتنا آپ کو مکہ شریف میں پیدا ہو کے پتا ہے پتا چلا یہ دنیا داری نہیں یہ ایمان داری ہے اس سے بھی زم گترتا ہے ان موضوعات سے بھی نور پھیلتا ہے اب میرے نبی علیہ السلام کی رسالت کا جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں تو کس بیس پر علم غیب شریف پر ہے یہ اتنا جانتے ہیں اتنی خبر ہے ان کو اتنا کچھ ہمارے پھلوں کھیتوں کو جانتے ہیں تو ہمیں کتنا جانتے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ کے اب کیا کہتا ہے اشہدو انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمن کی میں کئی حدیثیں آپ کو جدہ جدہ مترون اور ٹیکس کے ساتھ سنا چکا ہوں اور یہ میرا مسلسل موضوع ہے کہ سنی خمیر کی پہچان کیا ہوتی ہے اور سنی زمیر کی علامت کیا ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں ہم پیدا پندروی صدی میں ہوئے ہیں متی پنجاب کیا مگر نور مدینہ شریف کا یہ میری دلیل ہے دنیا کے چونک میں کھڑے ہو کہاں کچھ سکتے ہو کہ جس بات کو سن کے آج کا سننی نعرہ رسالت لگاتا ہے اس بات کو سن کے پہلے کس نے نعرہ رسالت لگایا تھا اشہدو انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ رسالت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کس بیس پہ لگا ایک کافر کی زباں پر یہ کیوں آ گیا ان کا دل کس چیز کو سن کے نور ایمان سے بھر گیا تو پتا چلا ہم نے گڑا کچھ نہیں سب کچھ پڑا ہوا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اشہدو انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پندروی صدی میں بھی جو بات سن کے نعرہ رسالت تمہاری زبان پہ آ جائے تو پتا چلا چودہ صدیوں کا فاصلہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں جسے سنتے ہوئے ادھر صحابی کی زبان پہ نعرہ ہے وہ فوراں صحابی بن گئے جب ایک مرتبہ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہی سننی بھی فوراں بول پڑتا ہے تو پتا چلا جو تجلی خمیرے صحابہ پہ تھی وہی تجلی ضمیرے صنی پہ بھی ہے ہم کوئی نئی مخلوق نہیں ہمارے سینے تو ادھر سے ملے ہوئے اب اس بیس پر وہاں نعرہ رسالت لگ گیا اور آج جو یہ کہے کہ ان باتوں کی تو ضرورت ہی نہیں وہ تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے اب حضر میں اور مدینہ شریف میں کتنی دیواریں درمیان میں تھیں اگر یہ مبلغ ہوتے گیٹ پہ کھڑے ہوئے بس جد نبی شریف کے گیٹ پہ اس وقت تو پھر وہ کلمہ پڑتے ہیں حضر والے ان کی تقریر ہی تم آئے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو دو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا پھر کون کہتا شہدو انہ کا رسول اللہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آزاروں دیوارے بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے یہ تو اس شخص کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں جو وہاں کا باشی ہو رہنے والا جب غیر وہاں اتنی معلومات ہیں ان کو اتنا علم غیب ہے تو پھر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے علم غیب شریف کی چھالیس میں کس کے اندر اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ نعرہ سنا تو رد نہیں کیا کہ بہت جلد متصر ہو گئے ہو میں تو کچھ نہیں جانتا ہے معاذ اللہ نہیں فرما سنو میں کیسے بتاتا ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ سب فضلِ خدا ہے فرما وہ پہلے کا جو میرا مطالعہ ہے وہ تو اپنی جگہ رہا فرمایا ادھر تم میرے سامنے تھے ساتھ ہی تمہارا شہر بھی مجھے نظر آ رہا ان اردکم فرمایا صرف ایک دو اکڑ نہیں تمہاری ساری زمین اٹھا دیگی میرے سامنے ان اردکم بے شک تمہاری زمین روفیات لی میرے لیے بلند کر دی گئی منذکاتم علیہ فرمایا تم ادھر حاضری دے رہے تھے وہ ادھر سے حاضری دے رہی تھی یہ علم غیب شریف ہے میرے محبوب علیہ السلام کا جس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور آج اللہ کے فضل سے وہی تجلی ہمارے سینوں میں موجود ہے کیا بعید ہے جس عقیدے پر ہم ہر وقت رہتے ہیں کہ ہم دور نہیں نگاہ نبوت کے نیچے رہتے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیامت تک کے جملہ احوال کو بھی بیان کیا اس وقت کی غیب کی باتیں یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے پھر قیامت کی احوال پہلی باتیں سب قیامت کے موضوع کو بیان کرتے کرتے مستقبل ایک ایک صدی کے واقعہ ایک ایک گھڑی کے واقعہ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے یتقارب الزمان فرمایا وقت آئے گا زمانہ سمٹ جائے گا یتقارب الزمان پھر فرمایا ظہور القلم قلم کا ظہور ہو جائے گا اس طرح کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں باتیں فرمان میرے محبوب علیہ السلام کی وہ سامنے رکھیں اور آج پوری دنیا کے جو احوال اس کو سامنے رکھیں پتہ چلے گا کہ جو صحابہ نے کہا تھا بخاری شریف میں فقلوبو نا بھی مو قناتنا نما قالا واقعو کہ ہم یقین رکھتے ہیں یہ قیامت تک کی ہر میٹ کی سچی خبر دینے والے ہیں آج تم جب انیلیسز کرتے ہو اپنا اور ایک سدی پہلے کے لوگوں کا یا بوڑے بزرگ پہلے اپنی زندگی کو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں آج انسان مصروف بہت زیادہ ہے ہر شخص اگرچہ بلکل ہی تم سارے سمجھے تو وہ کہہ گا میں بہت ہی بزی ہوں بہت ہی مصروف اور مصروفیت بہت ہے وہ کام جو ہمارے اصلاف قرآن باطنی ایک سدی پہلے یا اس سے کم پہلے وہ کام جو وہ چند گھنٹوں میں کرتے تھے ہم ہفتے لگاتے ہیں ان پر اس طرح کے بھی کام اگرچہ کچھ تو ایسے ہے نا کہ جو وہ ہفتوں میں کرتے تھے ہم ٹیکنالوجی سے منٹوں میں کرتے ہیں اور ہر جہت میں عظمتیں موجود ہیں اس حدیث شریف کی عظمتیں جو کہا میرے محبوب علیہ السلام نے یتقارب الزمان زمانہ سمٹ جائے گا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ زمانہ سمٹ جائے گا یتقارب الزمان کے لحاظ سے اگر تفصیلات بیان کی جائیں تو وہ ایک مستقل موضوع ہے اصل حاضر کے جدید مسائل کے لحاظ سے اور محبوب علیہ السلام کی علم غیب کے لحاظ سے پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی زمانہ سمٹ جائے گا وقت کی برکت ختم ہو جائے گی جو کام پہلے لوگ ایک گھنٹے میں کر لیتے تھے پچھلے اس کے کرنے میں دس گھنٹے بیس گھنٹے لگا دیں مطلب کیا ہے تکلفات زیادہ آ جائیں یہ شادی کا پروگرام ہفتہ ہفتہ جاری رہے کبھی منگنی ہے کبھی میندی ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے اور ادھر سارا معاملہ ایک دو دنوں میں ہی مکمل ہو جائے یعنی پورا وہ انگینجمنٹ سے لے کر ایک دن کی بات دو دن کی بات اور شادی کی تقریب سب کچھ وہ چند گھڑیوں کی بات اب اس کے لیے تیاری کپڑے کس انداز کے آنے والوں کے شادی جن کی ہو رہی ہے اور اس کے مناسبات اور متعلقات یہ ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی وہ کام جو چند لمحوں میں ہو جاتے تھے اس کے لیے بہت سا ٹائم خرج کرنا پڑ جائے گا اب نتیجہ یہ نکلے گا ہر بندہ ہی کہے گا مصروف ہوں جو شادی میں جانے کے لیے کپڑے پہننے ہیں ان کا پہلے چائس ان کے پھر خرید کے پھر اچھے ٹیلر کو دینا پھر دلائی پھر اس کے لیے اس طریقے اور پھر اس کے لیے مزید جو اس کے کئی محاسبات اور تقاضے ہیں اس طرح کی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم سمٹتا 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 ایسا ہو گیا ہر بندہ کہتا میرے پاس تو ٹائم فارغی نہیں اور سوچتا نہیں کہ ٹائم کو غلط استعمال کرنا کتنا شروع کر دیا تو محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تقارب الزمان زمانہ سمٹ جائے گا ایک معنی یہ ہے کہ بندے خواہ مخواہ تقلفات میں پڑ جائیں گے اور ایسی مصروفیات جنہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں وہ بنا لیں گے کیا فلاں کو ملنے جانا ہے آج فلاں کو ملنے کا دن ہے آج فلاں کو ملنے کا دن ہے اشتداریوں کے لحاظ سے اگرچہ وہ ملاقات شریع طور پر اس کا حکم بھی ہے اور اس پر سمرات بھی شریع طور پر مرتب ہوتے ہیں مگر اس کے تقلفات سے شریعت نے منع کیا پھر یہ تقارب الزمان زمانے والے سمٹ کے قریب ہو جائیں گے دنیا گلوبل ویلی بن جائے گی دنیا ایک دہات بن جائے کہ اہل زمان آپس میں قریب ہو جائیں گے اگرچہ دل تو ایک گھر میں بھی دور دور ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ایک فساد ہے لیکن اہل زمان آپس میں قریب قریب ہو جائیں گے اس طرح کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے اتصالات پھر سواریوں کے ذریعے سے ائر کرافٹ جہازوں کے ذریعے سے بحری جہازوں کے ذریعے سے اہل زمان قریب ہو جائیں گے اب کوئی دنیا کی فیسی کون میں رہتا ہے کسی کون میں رہتا ہے کل گیا تھا پرسو آ بھی جاتا ہے تو محبوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے ساری سواریوں کو سارے حالات کو ساری خبروں کو کہ لوگ اگرچہ جغرافیائی طور پر بڑے دور دور ہوں گے اگر با خبر ہوں گے ایک دوسرے سے بیٹا باپ کو فون کر رہا ہے باپ بیٹے کو فون کر رہا ہے اور ہر وقت ایک دوسرے سے با خبر ہیں ایسی ایسی جو ایجادات تھیں محبوب علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرما رہے تھے اہل زمان آپس میں قریب قریب ہو جائیں گے یعنی وہ سفر کی ماضی کی دوریاں ختم ہو جائیں گی زمانہ سمٹ جائے گا اہل زمان قریب ہو جائیں گے دنیا گلوبل ریلی بن جائے گی ایک بلج کی طرح کا انداز ہوگا اگرچہ درمیان میں ہزاروں میل کی مسافت ہے مگر دوری دوری نہیں رہے گی اور اس طرح حصی جسمانی دوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی خبر محبوب علیہ السلام یتقارب الزمان کے لفظوں میں دے رہے تھے اور ساتھ ہی میرے محبوب علیہ السلام کا یہ مطلب تھا کہ زمانہ گزرنے میں جلدی کرے گا یہ تیسرہ مانہ کہ زمانہ گزرنے میں جلدی کرے گا کیونکہ ایک دوسری حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس کی اندر فرمایا کہ انسان جو ہے وہ صبح کرے گا اور ٹائم بہت چلدی سے گزر جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح اس طرح برکت ختم ہوگی زمانے کی ٹائم جو ہے وہ سمٹ جائے گا کہ زمانہ بڑی تیز رفتاری سے گزرے گا تیزی سے انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید اس نے دور لگا دی ہے اور بڑا تیزی سے وقت گزر رہا یتقارب الزمان رہا مستقبل میں قیامت سے پہلے زمانہ سمٹ جائے گا چوتھے نمبر پر محبوب علیہ السلام نے جو سمٹ انہیں کے لحاظ سے اس میں پھر یہ قیامت کا ذکر بھی موجود ہے دیش شریف میں فرما لا تقوم السا قیامت نہیں آئے گی حتی تقارب الزمان یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا فَتْقُونُ السَّنَا كَشَّحَ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا وَالشَّهَرْ كَلْجُمْعَ اور مہینہ جمع کی طرح ہو جائے گا یہ ایک انداز ہے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کیا تھا ہم سات دنوں کو ہفتہ کہتے ہیں مگر حدیث میں سات دنوں کو جمع کہا جاتا ہے وَنْ وِيك ہم اس کو ہفتہ کہتے ہیں اور اس کی بھی دلیل ایک جگہ میں نے حدیث میں پڑھی ہے لیکن جو اصل عرب عرف ہے سات دنوں کو وہ جمع کہتے ہیں حدیث شریف میں سات دنوں کو جمع کہا جاتا ہے سات دن پورا جمع ایک تو جمع کا دن ہے ایک سات دنوں کو بھی جمع کہا جاتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں وَالشَّهَرْ كَلْجُمْعَ مہینہ یوں گزرے گا جیسے جمع گزرتا ہے جیسے جمع گزرتا ہے وَالجُمْعَ كَلْجَوْمْ اور جمع جوں گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے تو پتا کیا چلا کہ جمع محبوب نے اس جگہ کس کو کہا سات دنوں کہ سال مہینہ کی طرح مہینہ جمع کی طرح اور جمع دن کی طرح تو جو سات دن ہیں ان پر جمع کا اطلاق کیا جس کو ہم ہفتہ کہتے ہیں مہینہ جمع کی طرح یعنی سات دنوں کی طرح گزر جائے گا اور سات دن پر کل جاؤں ایک دن کی طرح گزر جائیں گے آج دیکھو اور پھر جب کہتے ہو ابھی تو کل سال شروع ہوا تھا ابھی پھر روز رمضان پھر آ گیا کچھ خوشی سے کہتے ہیں کچھ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو نا محبوب کی آنکھ نے دیکھا کیا کیا تھا اور نبوت کی شان ہے یہ کہ انہوں نے سب کچھ بیان کرنا تھا اور یہ ہے لاز پرافٹ ہوت اور یہ ہے سی لاز پرافٹ ہوت آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو محبوب علیہ السلام کو یہ سارے علوم شاید نہ دیے جاتے کیونکہ اللہ نے عزل سے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں بھیگ کے دروازہ پنگ کر دینا ہے اور قیامت تک ہر پرابلم سالو آپ نہیں کرنا ہے اور خبر کل کی بھی نہ ہو تو قیامت کے مسئلے کیسے حل ہوں گے مبارک ہو سننی تجھے تیرا عقیدہ اور اس کی چادر کھلی کتنی ہے تجھے تنگ دامانی کا خطرہ نہیں کہ یہ موضوع بیان کروں تو چادر سمٹ کے بیچے ہٹ جائے گی یہ بیان کروں تو بازو ننگا ہو جائے گا نہیں جدر بھی جاؤ گے تیرے عقیدے کی چادر چھاؤں کرتی رہے گی اسے تنگ دامانی کا خطرہ نہیں ہے خواہ یہودی بولے اس کے جواب میں تیرا عقیدہ پورا اترے گا عیسائی بولے کادیانی بولے اس کے جواب میں تیرا عقیدہ پورا اترے گا کیونکہ تُو نے کہیں بھی بے وفائی نہیں کی ہر جگہ وفاداری کا کام کیا ہے میرے محبوب اللہ السلام دوسرے مقام پر ایک حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتقارب الاسواق قیامت سے پہلے بازار قریب ہو جائیں گے مسجد کی بات بھی سناتے ہیں بازار کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فرمایا ہے کہ زمین پر جو جگہیں سب سے احب البلادیل اللہ اللہ کو سب سے پسند جو جگہ ہے وہ مسجد کی اور اللہ کو سب سے نا پسند جو جگہ ہے وہ بازار کی اگر دین نے تو دونوں کی حکام بیان کرنے ہیں کہ پسند والی جگہ کا حکم کیا ہے وہاں بیٹھنا کیسے ہے اور نا پسند جگہ میں بیٹھنا تو پڑے گا مسلمان کو بھی چونکہ اس نے بھی رزت کمانا ہے مگر رزت کمانے کا مطلب ایمان ہو جارنا نہیں ہے وہاں بیٹھنا بھی ہے اور عظمت بھی بیان کر بھی تاجر بھی ہو سچا بھی ہو قیامت کے دن اللہ اس کو اونچے فرشتوں کی شان عطا فرمائے گا اس گنتی جگہ میں جا کے اس نے ستھرا بھی رہنا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایے مارکیٹیں قریب ہو جائیں قیامت سے پہلے مارکیٹیں قریب ہو جائیں تصور تو کرو ریگستان میں بیٹھا ہوا ایک درے یتین قیامت تک کی مارکیٹوں کو نور دے رہا ہے اور قیامت تک کی راتوں کو چاند دے رہا ہے کیا علم غیب ہے میرے نبی علیہ السلام کا کیا جامع دین ہے ان کا جو انہوں نے عطا فرمایا ہے فراد قیامت سے پہلے پہلے جو علامات سغراہ ہیں قیامت کی چھوٹی علامت مارکیٹیں قریب ہو جائیں ایک مطلب یہ ہے جو دوسری حدیث میں ہے فرمایا تجارت بزنس اس کا رجان زیادہ ہو جائے اکثر لوگ اس شعبہ سے منسلک ہو جائیں یہاں تک کہ فرمایا اکثر بیلیاں اپنے خامدوں کی تجارت میں معامل بن جائیں تجارتی کاموں کی اندر وہ واقعیدہ حصہ لیں گی اور اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سارے امور کو میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرما دیا اسواق قریب ہو جائیں گے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور جو میں بیان کروں ساری سند کے لحاظ سے سیدی سے ہیں اب بازار گوجرہ والا کے ہیں اور ایک سدھی پہلے ان جگہوں سے جو گزرتا تھا تو کیا مارکیٹیں اس کو یہ نظر آتی تھی اور آج چپے چپے پہ دکان ہے اور پھر یہ بھی ایک بیماری ہے جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں یعنی کچھ لوگ یعنی اس انداز کے ہر دکاندار کی تو یہ شان نہیں وہ شان بھی ہے نا وہ صدوق والی بڑے فرشتوں کے ساتھ اور کچھ لوگ ہیں دکاندار مگر چاہتے ہیں کہ ہم مجتہت ہم دین کو مشورہ دیں اس لیے وہ کہا گیا کہ جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دکاندار یہ سمجھیں گے کہ جو ہم کہیں ہم دین کو مشورہ دیں ہماری رائے مانی جائے ہماری بات مانی جائے ہم جو کہہ رہے ہیں جو میرے دماغ میں ہے میں یہ کہتا ہوں تو یہ واضح کیا گیا کہ دکاندار دکاندار رہے وہ فقی بننے کی کوشش نہ کرے مجتحد بننے کی کوشش نہ کرے دین سمجھے عمل کرے یا تقارب اس زمان اب ایک سدھی پہلے جو گوجرہ والا میں تھا یہ مارکیٹیں اس نے دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی قربان جاؤں ماہ مدینہ تمہاری آنکھ پہ تمہارے سامنے دنیا کا ہر شہر تھا گوجرہ والا بھی مدینہ شریف میں بیٹھ کے اس وقت کی جو صورتحال تھی اس زمین کی محبوب دیکھ رہے تھے اگر کہ اس وقت یہاں ایک دکان بھی نہ ہو سرکار کو تو ہزاریں نظر آ رہی تھے کتنی لذت ہے اس عقیدے میں کہ جس جگہ محبوب کی نگاہ پڑی ہو وہاں بیٹھنے میں بھی چین آتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقارب اسواب مارکیٹیں قریب ہو جائیں گی قریب ہو جائیں گی مارکیٹیں اس میں یہ کہ رجحان بڑھ جائے گا تجارت کا اور اکثر آبادی اس سے منسلک ہو جائے گی ایک یہ معنی دوسرا یہ معنی ہے کہ مارکیٹیں قریب ہو جائیں گی کہ ہر مارکیٹ والے کو دوسری مارکیٹ کا ریٹ بہت جلد معلوم ہو جائے گا اس وقت کراچی میں کیا ریٹ ہے اس وقت دوبئی میں کیا ریٹ ہے اس وقت عالمی منڈی میں کیا ریٹ ہے آج کمپیوٹر پر انگلیاں مار کے دیکھنے والو درود پڑو میرے محبوب کی آنکھ فرمایا اسواب قریب ہو جائیں گے بازاروں والے دوسرے بازاروں سے بے خبر نہیں ہوں گے جانتے ہوں گے کہ بھاو کیا ہے ریٹ کیا ہے مجھے کہیں نقصان نہ ہو جائے ادھر وہ ہو میں ادھر اور کرتا رہوں تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی پجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی مارکیٹیں قریب ہو جائیں گے پھر تیسرا مانہ مارکیٹیں قریب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں جانا آسان ہو جائے گا ہر مانہ جدہ ہے ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں جانا آسان ہو جائے گا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سواریاں عام ہوں گی اور دوسرے ممالک کی مارکیٹوں تک جانا بھی آسان ہو جائے گا تو وہ قریب ہو جائیں گے ٹریڈنگ کے لیے انسان پہلے دیاتوں میں ساری زندگی بسر کر کے فوت ہو جاتا تھا اب ایک شہر سے نکلتا پوری دنیا گھوم کے آ جاتا بازاروں کے چکر لگا کے اور خرید و فروخت کر کے تو بازار قریب ہو گیا تو محمود علیہ السلام کی فرمان کا یہ مطلب بنا کہ ایک بازار سے دوسرے بازار کے طرف اگرچہ ہزاروں میل کی مسافتوں وہ سمٹ جائے گی بازار آپس میں قریب ہو جائیں گے پھر میرے محمود علیہ السلام اس بات کی بھی وضاحت فرما رہے تھے کہ بازار قریب ہو جائیں گے ایک معنی یہ ہے کہ بازاروں کے ریٹ آپس میں دوسرے کے قریب ہو جائیں یعنی قریب قریب جو بازاریں ہیں مارکیٹیں ہیں ان کی کمیٹیاں بن جائیں گی ریٹ ایک قسم کا بنا دیا جائیں گے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ان باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ کتنے بے خبر ہیں میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہر چیز کو سامنے رہ کے خبر عطا فرمائی میں حیران رہ گیا اتنی دیل میرا عشق وجہ کرتا رہا جب میں نے وہ حدیث پڑھی مصنف ابن ابی شہبہ میں آٹھویں جلد میں وہ حدیث ریف جب مکہ شریف آج سے چودہ صدیوں پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کو صحابہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے پہاڑوں کے نیچے سرنگیں بن جائیں گے ان پہاڑوں کے نیچے سے پائف گزارے جائیں گے آج کا نجدی زمزم کا پانی تو پہت کا پیتا ہے مگر علم غیب کو سلام نہیں کر پاتا اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب شہابہ مکہ کی بیلڈنگیں پہاڑوں سے اونچی نکل جائیں گے آج مکہ ٹاور اور کعبِ گرد گرد کی ہوتل دیکھیں اور اس زمانے کی کٹیا اور پھر علم غیب کو سلام کریں کہ محبوب علیہ السلام نے سب کچھ دیکھ کے بتا دیا ہے ابھی آپ اگر مکہ شریف کا وہ منظر جہاں کعبہ ہے اس کی تصویر دیکھیں تو پاڑیاں بھی دیکھیں اور پھر یہ ہوتل بھی دیکھیں اور نجدیوں سعودیوں کے محلات بھی دیکھیں اور پھر منبوت کی بات بھی دیکھیں تو ایمان وجد کرے گا کہ ہم بلا وجہ نہیں مانتے ان کی تو ہر بات ہمارے عقیدے کو بیان کر رہی ہے مسنف ابن عبی شہبہ المسنف فی الاحادیث والآثار یہ امام ابن شہبہ کی کتاب ہے جو دو سو پینٹیس ہجری میں جن کا بھی ساتھ دو سو پینٹیس ہجری اس کی آٹھویں جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے بہت سی خبریں دی چونکہ ٹیم تھوڑا ہے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کا انہدام کر دو گے پتھر پہ پتھر نہیں چھوڑو گے مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں صحابہ کے بعد چونکہ جیسے کہ کنتم خیر امہ خطاب انہیں ہے اور بعد والی امت اس میں آ رہی ہے تو بعد والوں کی بات ان سے محبوب شیر فرما رہے تھے پتھر پہ پتھر نہیں رہے گا صحابہ نے پوچھا ہوا نحن علیہ السلام امت مسلمانوں کے یہ کر دے گی وہ جو حجاج بن یوسف نے کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما وانتم علیہ السلام اسلام پہ ہوتے ہوئے سب کچھ ہو جائے گا پھر صحابہ نے پوچھا سممہ مہدہ محبوب پھر کیا ہوگا پھر پہلے سے بھی خوبصورت بنا دیا جائے گا پھر کعبہ بنا دیا جائے گا فَإِذَا رَئِيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ قَزَائِمَا یہ ہے وہ لفظ اِذَا رَئِيْتَ مَكَّةَ اے سننے والو جب تم دیکھو گو یہ مکہ شریف کو کیسا ہے بُعِجَتْ قَزَائِمَا کہ اس کی پہاڑیوں کے نیچے کھوڑ کے رستے بنا دیئے گئے پہاڑیوں کے نیچے آج سرنگوں سے وہاں گزرتے ہو یہ فلان نفق ہے فلان نفق ہے نیچے گزرتے درود پڑو محبوب علیہ السلام کی ذات پہ چودہ شدیاں پہلے دیکھا کہ ان پہاڑوں کے نیچے رستے بنیں گے سرنگیں بنیں گی لوگ گزریں گے بُعِجَتْ قَزَائِمَا یہ ذرا لفظ مشکل ہیں تو دیفنیشن کے لیے بھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں ٹرانسلیشن کا یہ انہایا اس کی چوتھی جلد ہے یہ صرف حدیث کی ڈکشنری ہے اس کی ایک جلد ہے اور امام ابن عصیر نے یہ چھے سو چھے ہجری میں لکھی چھے سو چھے ہجری میں ان کا فیصال ہے جنہوں نے یہ حدیث کی لغت لکھی ہے جس میں حدیث کے مشکل الفاظ کے معنی ہے کہ جب بات والوں کو پتا نہ چلے تو وہ یہ پڑھیں تو پتا چل جاتا یہ چوتھی جلد ہے ابن عصیر کی اس کے اندر اِزَارَعِ تَمَكَّتَ قَدْ بُعِجَتْ قَزَائِمَا یہ اتنا حصہ حدیث کا لے آئے یہ ہے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب کی ہر بات کا کھوج لگایا جائے اور اس پہ جشن بنایا جائے قدْ بُعِجَتْ بُعِجَتْ قَزَائِمْ کا مانک ہے حُفِرَتْ قَنَوَاتْ سرما ہے کھود دی جائیں گے کھود کے بنائے جائیں گے پائک ڈال دیے جائیں گے نیچے رستے بنائے جائیں گے وہ سرنگول بُعِجَتْ حُفِرَتْ کھود آ جائے گا کھود کے اندر کھود کے سب کچھ بنا جائے گا کھود کے یہ ترجمہ چھٹی صدی ہجری میں امام نے لکھا اور اپنا کام ہے ان رستوں میں چلتے رہنا دھونتے دھونتے میری سوچ بھی یہاں پہنچی میں نے کہا اے حریص کے عاشقوں کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی کہ آس تب پھول کی شبنم نے بجائی ہوگی پکی پکائی سوغات کھا لینا آسان کتنا ہے مگر مرچ مسالہ گھی ڈھونڈ کے لانا مشکل کتنا ہے بُعِجَتْ قَزَائِمْ میں اس کلاش میں تھا کہ آج جو مسلط طبقہ ہے گواہی تو ان سے بھی دلوانی ہے انہیں بھی ہوش آئے مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھے انپڑھ خطیب جو یہ کہیں ان تو جانتے نہیں تھی پتہ ہی نہیں تھا تو میں وہاں سے بھی یہ کتاب یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا اس نے ساری تصویریں دے کر ان حدیثوں کا حال بیان کیا ہر حدیث میں جو غیب کی خبر ہے مستقبل میں جس کی خبر ہے اس کی تصویر بھی دی ہوئی ہے نہایت العالم خطوات الیل ملک نہایت العالم جہاں کا اختتام دنیا کیسے ختم ہو جائے گی قیامت کیسے آئے گی اشرات سات الصغرہ والکبرہ قیامت کی چھوٹی بڑی علامتیں معصور و خرائط و تودیحات سات تصویریں بھی ہیں نقشے بھی ہیں اور وضاحتیں بھی ہیں اور لکھی کسنیا ڈاکٹر محمد عبد الرحمن استاذ العقیدات والعدیان المعاصرہ جامعہ المرک سعود بر ریاض ریاض کی سعود یونیورسٹی کا عقیدے کا استاذ اس نے یہ کتاب لکھی اور اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے پانچ سو بیس ہزار نسخے پانچ سو بیس ہزار نسخے صرف ایک سو پچاس دنوں میں ختم ہو گئے ہیں یعنی ملین نسخے آگے پہنچے ہیں اور اتنی دلدی سے اس کو تقسیم کیا گیا یہ حدیث شریف وہ بازاروں والی اس میں بیان کرتے ہوئے یہ ساتھ جہاز کی بھی تصویر دی ہیں ریل گاڑی بھی کی ہے بس بھی ہے اور یہ حدیث شریف بھی ذکر کیا مکہ شریف کی اور پھر اس میں کعبہ کی تصویر اور پھر مکہ ٹاور اور سب کچھ بیان کیا چونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہوا ابھی حلفاظ میں نے نہیں پڑے جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَرَعِيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُ رُوسَ الْجِبَانَ اور تم دیکھو گے کہ بلدگیں پہاڑوں کے سروں سے نکل جائیں گے رَعِيْتَ الْبِنَاءَ لوگوں تم دیکھو گے بِنَاءَ بِلْدِنگ يَعْلُ رُوسَ الْجِبَانَ وہ پہاڑوں کی چوٹنگوں سے اونچی ہو جائیں گے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے مکان جب دو منزلہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو اب ایک سو پینسٹھ منزلیں اور کہاں کہاں تک اونچ آئی یہ میرے نبی علیہ السلام سے خبر آئی تو جو زمین کے نیچے چھپے ہوئے رستوں کو جانے چلنے والے سینوں کو کیوں نہ جانے بات سوچنے کی ہے اور پھر یہاں اس شخص نے یہ حدیث لکھ کے بوہجت قضائم کا کیا ترجمہ کیا خوفیرت قنوات وہی جو وہاں ترجمہ ہے ساتھی صدی حجری میں چھٹی صدی حجری میں وہ ترجمہ کر کے آگے وضاحت کی کہتا وَهِيَ الْأَنفَاقُ الْأَرْدِيَ یہ جو ہے یہ اس حدیث اس کا ذکر ہے کیا الْأَنفَاقُ الْأَرْدِيَ جو زمین میں سرنگے بنائی گئی ہیں سرنگے جن کو اوپر لکھا ہے نفق بنی ری بنی بخش یہ ساری جو سرنگے ہیں نام لکھے ہوئے ہر ایک کے تو کہا یہ ان سرنگوں کا ذکر کیا میرے نبی علیہ السلام نے اور پھر کہتا ہے تحت جبال مکہ تھا جو مکہ کے پہاڑیوں کے نیچے آج بنی ہیں سرکار نے اس وقت بتائی تھی تحت جبال مکہ تھا مکہ کی پہاڑیوں کے نیچے آج جو بنی ہیں ان سالوں میں سرکار نے اس وقت دیکھی ہوئی تھی وَلْأَنَابِيبَ الدَّخْمَ انبوب کہتے ہیں پائپ کو ٹیوب کو اس طرح کی ساری چیزیں جلی دربی میں اس کو انبوب کہا جاتا ہے جمع ہے انابیب دخمہ ہے بڑے سائز کی لگجری وَلْأَنَابِيبَ الدَّخْمَ لِمِّيَاہِ زَمْزَم وہ پائپ جو آج ہم جال بچھا کے زمزم کا پانی کہیں سے کہیں لے گئے ہیں یہ سب کچھ خبریں محبوب نے دی ہوئی ہیں محتشم سامی حضرات بات بڑی لمبی ہے ابھی چھالیس میں قسط ہے میں نے جب شروع کیا تھا تو میں نے بس اللہ کے فضل کے بھروسے پر خرو کر دیا تھا اور جب بھی تقریر کی میں نے کہا ابھی اس کی کئی قسطیں ہوں گی اور آج بھی کہے گا ابھی اس کی کئی قسطیں انشاءاللہ ہوں گی کیونکہ وہ مومن کے دل کا باغ ہر گھڑی اس میں پھل لگتا جو جیدر چلتا ہے اللہ رستے کھول دیتا دیکھو کیسے کیسے رستے کھلے ہیں آج جن لمحات میں ہم گزر رہے ہیں پھیل جاؤ کائنات کے کونے کونے میں اور دنیا کو بتاؤ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مطلب کیا ہے قربان جاؤں محبوب تمہاری شانوں پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مطلب سمجھ آیا کیسے کہ جب زمزم کا ذکر ہوا تو شان تمہاری سامنے آگئی جب ہاچی سروں سے گزر کے پار ہوں کے خوش ہوا کے اوپر سے آتا تو کتنا چلنا پڑتا تھا اب تو آسانی سے گزر گیا تو ذکر محبوب کی حدیث کا سامنے آگیا علم غیب کا سامنے آگیا جب انٹرنیٹ پہ بیٹھا ریٹ معلوم کر رہا ہے اسے پتا چلا کہ یہ تو سرکار خبر دے کے گئے تھے ایسا بھی ہوگا ہاں آگے جو شرائط ہیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی وہ تو علیہ دا مضمون ہے ہاں اللہ کے فضل سے اس خادم کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو دین کتابوں کے پیٹ میں ہے اس کو مائک پہ بیان کر دیا جائے اور میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے اٹھارہ برس اس ممبر پر نیا نیا پھل پیش کیا اور اللہ کے فضل سے میرے ڈائریکٹ شاگرد جو جامعہ جلالیوں میں پڑھتے ہیں وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں مگر میری سیڑھیوں کے شاگرد لاکھوں کی تعداد میں ہیں ایک ایک موضوع بڑے بڑے علماء دور دراز تک دنیا کے کونے کونے میں نیا پھل اور چونکہ ضرورت ہے جب وبال پھیلہ ہو تو لوگ ڈھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پڑیا علاج کی مل جائے وہ تلاش میں ہوتے ہیں اور پھر جس کو ملتی ہے وہ دوسروں کو بھی بتایتا ہے مجھے تو صحت مل گئی ہے تم ایسے بیمار پھرتے ہو چلو سرات مستقیم کی ماجون مدینہ حاصل کر لو اللہ کے فضل سے اس نہج پر کام شروع کیا اور دیکھتے دیکھتے دور دور تک ایوانوں تک پہنچا وہ ادارہ سرات مستقیم جو گوجرہ والا کی ایک کالونی سے چلا تھا آج انٹرنیشنل سرات مستقیم موومنٹ کا روپ دار چکا ہے آج اس لمحے میں جس میں ہم اب موجود ہیں جو ہمش کے رسول علیہ السلام کہ آج کے تقاضے اور مسلسل مسلسل کے یہ جو ہم موضوعات بیان کر رہے ہیں اور اس کے مختلف چیپٹر ہیں خواب و برکت تبرک کا موضوع ہو خواب و علم غائب شریف کا ہو اختیارات رسول علیہ السلام کا ہو نورانیت کا ہو یہ ہمارا دائمی ہمیشہ کا چلنے والا موضوعات کا سلسلہ ہے آج کے لحاظ سے ہمارا جو مطالبہ ہے اپنی حکمت سے اور امریکہ سے وہ مطالبہ یہ ہے کہ ان گستاخوں کو یا تو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے یا بائی ٹھوس کے سامنے ان کو لٹکایا جائے ان کو فاسی دی جائے اور ہماری حکومت یہ مطالبہ اپنے قدموں پہ بوجھ ڈال کے کرے اور اگر وہ کان نہیں درتے تو پھر اکنامک اور ڈیپلومیٹرک ٹائز جو ہیں اقتصادی اور سفارتی تلوقات وہ امریکہ سے فورا ختم کیا جائے اور اس کے سفیروں کو جوتے مار کے ملک سے نکال دیا جائے تھوڑے سے لوگ بے شک کر رہے ہیں آپ سب کو منظورہ یہ بات ہے یعنی اس سے کم کوئی تقاضہ ہمارا نہیں ہم بہت زخمی ہیں اور بہت دسے ہوئے ہیں آج اگر ہم اس پہ اقتفاہ کر جائیں کہ قانون سازی ہو اقوام متحدہ میں یہ ہو وہ ہو ہاں قانون سازی ہو مگر ہمیں اس سے کیا امید ہے کیا پہلے قانون جو بنے اس پہ عمل ہو رہا کیا بیت المقدس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کشمیر کے لیے ہی یونائٹڈ ڈیشن میں کوئی قانون نہیں ہے کیا ہم امیدیں بات سکتے ہیں لوگوں سے بس قانون تو ہمارے ہاتھ میں ہے قانون غازی ممتاو سین قادری کا اس بات کو آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ندامت نہیں ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں بھی ہر موڑ میں فتنوں کو پہلے سے بھانپا جب سڑکوں پہ لگا دیئے تھے سائن بورڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان بھی قربان اور میں آج کہوں گا کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر دیا جا رکشوں کے پیچھے سکرین شہراؤں پر ہر طرف گزرگاہوں پر وہ تلوار اور کلم جو دونوں طریقوں سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ جو پہلے ہمارا ڈیزائن بنا ہوا سکرین اس بور سکرینے لاہور میں بھی سلسلہ شروع ہو رہا دوسرے شہروں میں بھی آپ بھی یہاں کریں آج انشاءاللہ جیو پر چھے بجے سے لے کر آٹھ بجے تک بندانا چیز اسی موضوع پر لائی مفتگو کریں اس میں مختلف قسم کے دوسرے لوگ بھی بلائے جائیں گے جلی کہ کچھ اعتراضات ہیں یا جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں وہی وہاں بھی انشاءاللہ بیان کریں وقت کیونکہ بہت مختصر ہے میں اب حالات حاضرات کے دھوئے سے یقیناً آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہے مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے میں نے اس تکلیف پر جو اہلی ہے وہ شیر بن گئے کہہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان خوشک میرا سوچتے خونے جگر ہونے کو ہے کہہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان خوشک میرا سوچتے خونے جگر ہونے کو ہے سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے یہ نمرودی ہیں فلم بنانے والے اور ہم ابراہیمی ہیں ابراہیمیوں جاک کے رہو سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے اگر ادھر فلمیں بنانے والے ہیں تو ادھر ممتاز قادری کے لاکھوں بھائی گلیوں میں موجود ہیں بھول لا جائے امریکہ ایم ایڈریسنگ دی بھول امریکن گٹر اور بھول پیٹرگر اور اینی ملز پرلیمنٹ اف امریکہ وہی آف ٹیگرز آف ڈیزلٹ آف مدینہ وہی آر سلیوز آف ہولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاننے وارنے میں دیر بھی نہیں لگائیں گے جان دینا محبوب کے نام پر ہمارے لئے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے بھول گیا ہے امریکہ سامنا ہے پھر چہاں کو آتش نمرود کا عشق بھی اپنی ادامیں بے خطر ہونے کو ہے یاد رکھیں مغربی کشتی کے ظالم نا خدا بیت عبیز جلد ہی زیر و زبر ہونے کو ہے بیت عبیز وائٹ ہاؤس کاربی میں ترجمہ ہے وائٹ ہاؤس البیت العبیز ہمیں سعادت ہے ہم نے ہر دور میں اللہ کی توفیق سے ایسے مواقع پر وہی مکی مدنی پیغام پیش کیا آر آج کچھ شرمندہ نام نہاد مفکرِ اسلام جب خاجہ سرابی ریلی کرنے اوپے اترے تو اسے بھی ہوش آئے قیادت تو یہ ہوتی ہے کہ سالوں کی خبر پہلے آ جائے آج جب فلم ستاروں کو غیرت آنے لگی کہ ہم بھی کریں تو پھر اس کو بھی پتا چلا کہ میں بھی بولو اور پھر بھی پتا نہیں اس کو موں ادھر کرتا ہے کمینے جن سے بہت نہ ہے ان سے بات کر جن کی گود میں بیٹھا ہے ان سے بات کر اگر غلام مستشعہ ہے تو تھوک ان کے لکموں کو اور وائٹ ہاؤس کے سامنے کفن پہن کے کھڑا ہو جا اور کہے آئی آئی ایم بیلنگ شراؤڈ میں نے کفن پہنا ہے اے امریکی کیڑو یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا پھر بھی ادھر موں کر کے فسلی فسلی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے ہاں میں کہتا ہوں وارننگ ہے ان مقامی گیدڑوں کو ایک بار ہمارے حکمران جو بات کرنے سے پہلے اوباما کا چہرہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کہ تیور کیسے ان سے کہتا ہوں وارننگ ہے ان مقامی گیدڑوں کو ایک بار یہ اوباما چند دنوں میں دربدر ہونے کو ہے سامنا ہے پھر جہاں کو آدشے نمرود کا عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے یاد رکھیں مغربی کشتی کے ظالم نا خدا بیت عشق بھی بیت عشق بھی زیرو زبر ہونے کو ہے وارننگ ہے ان مقامی گیدڑوں کو ایک بار یہ اوباما چند دنوں میں دربدر ہونے کو ہے بارننگ ہے ان مقامی گیدڑوں کو ایک بار یہ اوباما چند دنوں میں دربدر ہونے کو ہے چھا رہے ہیں بندگانے کبریہ تاہوت پر چھا رہے ہیں بندگانے کبریہ تاہوت پر دیکھتا ہوں دین حق کو پھر سہر ہونے کو ہے اقبال نے کہا تھا سن رہا ہوں دین حق کو پھر سہر ہونے کو ہے میں کہتا ہوں چھا رہے ہیں بندگانِ قبریہ تاہود پر دیکھتا ہوں دنِ حق کو پھر سہر ہونے کو ہے کوچھ کرنے کو ہوئے ہیں ظلمتوں کے کافلے میری بستی کی طرف روحِ کمر ہونے کو ہے جاگتے رہ کے بنائے عشق کی مالا کوئی اس طرف شاہِ مدینہ کا گزر ہونے کو ہے جاگتے رہ کے بناو عشق کی مالا کوئی جن کے لئے نکلنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ان کے سامنے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس لئے دل میں غیب کا موضوع پہلے بیان کیا ہے جاگتے رہ کے بناو عشق کی مالا کوئی چل پڑی ان کی سواری بس گزر ہونے کو ہے جاگتے رہ کے بناو عشق کی مالا کوئی اس طرف شاہِ مدینہ کا گزر ہونے کو ہے کہہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان خوشک میرا سوچتے خونے جگر ہونے کو ہے سامنا ہے پھر جہاں کو آتشِ نمرود کا عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے وآخر دعواجان الحمدللہ رب العالمین